دیکھر اپنے دشمنوں کو چاروں کھانے چت کر دیتی ہو اور صرف فانی میں رہنے والے جی بھی نہیں یہ مچھلی خطرہ محسوس ہونے پر انسانوں کے لیے بھی جان لے با ثابت ہو سکتی ہے آج ہم الیکٹرک ہیل کے قصوں کے بارے میں صرف بات ہی نہیں کریں گے بلکہ آج کے ہمارے اس ویڈیو میں بھی ہم ان مچھلیوں کے سب سے خطرناک ہم نے دکھانے والے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ بھی مان جائیں گے کہ یہ ہیل بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے تو چلیے زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں الیکٹرک ہیل پرتوی پر موجود ہر ایک کریچر کے پاس خود کو بچانے اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے الگ الگ طرح کی خوبیاں موجود ہیں ان میں سے کچھ جیف تو اتنی عجیب خوبیوں کے مالک ہے کہ یقین ہی نہیں ہوتا ایسا سب اصل میں ہو سکتا ہے اب الیکٹرک ہیل کو ہی دیکھ لیجئے اس کے پاس تو سچ مچ سپر پاور ہے ایک الیکٹرک ہیل قریب چھے سو وولٹ کے وولٹیج کی بجلی پیدا کر سکتی ہے اتنی بجلی کسی بھی جانور یا انسان کو بھاری شوق دینے کے لیے کافی ہے یہ بجلی کا چھٹکہ اتنی تیز ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے ریسپریٹری سسٹم پر سیدھا ایفیکٹ بڑھ سکتا ہے یہاں تک کی ہارٹ فیلیر کی آشنگہ بھی ہوتی ہے جس سے کسی کی بھی جان چاہ سکتی ہے یہ چھٹکہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ اس سے چالیس وولٹ کا لائٹ بل بھی جلایا جا سکتا ہے اسی لیے ہماری آپ سے ہی گزارش ہے کہ ان سے چپی ملاقات ہو سوشل ڈسٹنسنگ کا بالن ضرور کیجئے گا دنیا بھر میں ایل کی کل تین پرجاتیاں پائی جاتی ہے ان میں تیلیکٹرک ایل ویری ایلیکٹرک ایل اور گولتا ایلیکٹرک ایل سپیشیز جامل ہے یہ سبھی پرجاتیاں آمازون ریور یا اس کے آس پاس والے علاقوں میں آسانی سے دیکھی جا سکتی ہے دراصل ان مچھلیوں کے شریر میں تین خاص طرح کے اورگنز پائے جاتے ہیں جو ایلیکٹرسٹی پریڈیوز کرنے کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں یہ ہے مین اورگن ہنٹر اورگن اور سیچس اورگن یہ سبھی اورگنز کچھ خاص موڈیفائیڈ مسل سیل سے مل کر بنے ہوتے ہیں جن کی مدد سے یہ فش ایلیکٹرسٹی پریڈیوز کر پاتی ہے اور بڑے سے بڑے شکاری جانور کو مزہ چکھا پاتی ہے اگر یقین نہیں آتا تو آپ خود دیکھ لیجئے کس طرح یہ مچھلی اپنے سے کئی گناہ بڑے آگار کے جانوروں کو بھی ہلاک رکھ دیتی ہے ایسے موقع بہت ہی کم دیکھنے کو ملتے ہیں جب زمین پر رہنے والے جانوروں کا سامنا پانی میں رہنے والے چیف سے ہو مگر جب بھی ہوتا ہے تو ان کے پیچ کی چھڑپ بڑی مسدھار ہو جاتی ہے یہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ جس وقت ایک ڈاگ الیکٹرک ایل کو دبوچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تب ہی اچانک سے یہ مچھلی ڈاگ کو شوق دے دیتی ہے بیچارے ڈاگ کو سمجھ ہی نہیں آیا ہوگا اس کے ساتھ کیا ہوا بیچارہ جانور دبے پاؤ اپنے گھر کی اور نکل لیتا ہے زمین پر رہنے والے جانوروں کے سوا ایک ایل پانی کے شیطان کہے جانے والے مگرمچ پر بھی حملہ کر کے اسے مزا چکھا سکتی ہے یقین نہیں آتا تو یہ ویڈیو دیکھئے یہاں ساپ دیکھا جا سکتا ہے کہ جس وقت ایک مگرمچ اس خطرناک مچھلی پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کس طرح یہ مچھلی چوابی حملہ کرتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دیر میں مگرمچ کا پورا شریر اکڑ جاتا ہے مطلب صاف ہے کہ بجلی کے چھٹکے کی وجہ سے مگرمچ کی یہ حالت ہوئی ہے کچھ ہی دیر میں بیچارے کی چاند چلی جائے گی اب تو آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مچھلیا کتنی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے جو مچھلی مگرمچ جیسے خطرناک شکاریوں کو ایک ہی چھٹکے میں دھو چٹا سکتی ہے اس کے لیے چھوٹی مچھلیا تو کوٹ کے موں میں جیرے کے برابر ہے ایکویریم میں بند جب اس خطرناک مچھلی کی نظر قریب ہی دیر رہی ایک چھوٹی مچھلی پر بڑھتی ہے تو اس کی بھوک اچانک بڑھ جاتی ہے دیکھئے کس طرح چھوٹی کے پیچھے بڑھ کر اسے بکڑ لیتی ہے اور بڑی ہی آسانی سے اسے نگل جاتی ہے اتنا سرل شکار آپ نے شاید ہی کبھی دیکھا ہو کبھی کبھی دوسری مچھلیوں کو پہچاننا اور ان کے بیچ فرق کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے مگر لمبی اور سلنڈرکل شیپ کی ان مچھلیوں کو پہچاننے میں اور اورنج کلرز میں پائی جاتی ہے ان مچھلیوں کے شریر کا بچھلا اور سائیڈ والا حصہ بلاک اور ٹارک گرے کا لگہ ہوتا ہے اسی وجہ سے پانی میں انہیں ڈونڈنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے عام طور پر گرم اور مٹ میلے پانی میں پائی جانے والی مچھلیوں کی سکن سکیل لیس ہوتی ہے ظاہر ہے اسی وجہ سے ان کے شکار کی اوپری توجہ بہت ہی چکنی ہوتی ہے اور دوسری مچھلیوں کی تلنا میں انہیں پکڑنا بھی کافی مشکل ہوتا ہے قریب دس سے بائیس سالوں تک زندہ رہنے والی ان مچھلیوں کی لمبائی آٹھ فیٹ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے اور ان کا وزن بیس کلو یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے وہی ایمازون ریبر میں دیرتے وقت ان کی رفتار ایٹ کلومیٹرز پر آور یا اس سے بھی زیادہ پہنچ سکتی ہے آپ کو لگ سکتا ہے کہ ان مچھلیوں کی آنکھیں بہت ہی تیز ہوتی ہیں پر سچائی تو یہ ہے کہ ان کی آنکھیں لگ بھگ نا کے برابر کام کرتی ہے جی ہاں آپ نے صحیح سنا اس سچویشن میں سوال یہ گھڑا ہوتا ہے کہ اگر ان مچھلیوں کی آنکھیں ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتی تو یہ پانی کے اندر دیکھتی کیسے ہے تو آپ کو بتا دے آنکھوں کی بجا یہ مچھلیا ریڈار سسٹم کا یوز کرتی ہے دراصل یہ مچھلیا ایک طرح کا نیک الیکٹرک سنگل پر یوز کرتی ہے جو ریڈار کی طرح کام کرتا ہے اور انہیں راستے کا پتا چلتا رہتا ہے اسی ریڈار سسٹم کی مدد سے یہ پانی میں موو بھی کرتی ہے میٹنگ کیلئے اپنے ساتھی کو بھی ڈھونٹی ہے اور بھوک لگنے پر شکار تلاشنے کا کام بھی اسی ریڈار سسٹم کی مدد سے کرتی ہے دوسرے شکاری چیووں سے بچنے میں بھی اس سسٹم ان کے لئے بہت اپیوگی ہوتا ہے بات کی جائے ان مچھلیوں کے کھانے کی اپنے والے جیپ بھی شامل ہے کرسٹیشن سے لے کر کھرابز اور شریمز بھی ان کے پسندیدہ بھوجن میں سے ایک ہے بانی میں تیرتے وقت ان مچھلیوں کو جیسے ہی یہ جیپ دیکھتے ہیں یہ دورن تھی ان پر پوٹ پڑتی ہے اور انہیں پکڑنے کے لئے الیکٹرک شوک کا استعمال کرتی ہے الیکٹرک ایل اٹاکس آن ہیومن یہاں آپ کو کئی سارے ایسے مومنٹ دیکھنے کو ملیں گے جب الیکٹرک ایل نے انسانوں کو پوری طرح سے دھرہ شائع کر دیا شروعات میں بانی کے پیچھ کھڑے ان مہاشے کو ایل جیسے ہی شوق دیتی ہے دورن تھی یہ مہاشے دھڑاوں سے بانی میں گر پڑتے ہیں اس کیڈیو میں موجود شخص جیسے ہی ایل کو چھوٹا ہے دورن تھی کرنٹ لگنے کی وجہ سے یہ پیچھے کی اور اچانک سے اچھل جاتا ہے یہاں ایک انسان نے اس خطرناک مچھلی کو اپنے شریر کے اردگرد لپیٹ رکھا ہے تاکہ پاس ہی موجود اس کے دوست پتا لگا سکے کہ یہ مچھلی کتنے وول کی بجلی پریڈیوز کر سکتی ہے جیسے ہی اس مچھلی نے ویڈیو میں موجود شخص کو جھٹکا مارا تو وہ پوری درہ سے ہل گیا اور پورے ماحول میں افرا تفریح مچ گئی بعد میں معلوم ہوا کہ اس مچھلی نے دو ملی سیکنڈز کے لیے ایٹ سکسٹی وول کی بجلی پریڈیوز کی تھی گھر اچھی بات تو یہ ہے کہ ویڈیو میں موجود انسان کو زیادہ چوٹ نہیں آئے الیکٹرک ہیل اٹیکس آن شاک الیکٹرک ہیل اگر اپنے آپے سے باہر ہو جائے تو پھر تو شاک جیسی خطرناک مچھلیوں کو بھی ان سے پیچھا چھڑانے میں پسینے چھوٹ جاتے ہیں کچھ ایسا ہی یہاں بھی دیکھنے کو ملا جب اچانک سے ایک شاک پر اس خطرناک مچھلی نے حملہ بول دیا عام طور پر جہاں ایسے حملوں کے بعد شاک خط کو بہت ہی آسانی سے چھڑا لیتی ہے مگر یہاں کچھ الگ ہی دیکھنے کو ملا دراصل پیچھے کی اور سے حملہ کرنے کی وجہ سے اس پوری لڑائی میں ایل ہی حاوی رہی حملہ کرنا تو دور شاک خط کو خط کو چھڑانے میں بھی پسینے چھوٹ گئے کافی دیر تک سنکرش کرنے کے بعد آخر میں شاک نے ہار مان ہی لی جس کے بعد ایل اسے کھانے کیلئے اتابلی ہوٹھی دیکھئے کس طرح ایک الیکٹرک ایل اپنے شکار پر حملہ کرتی ہے شکار بڑا ہو یا چھوٹا یہ مچھلی اسے ہلکے میں لینے کی بھول نہیں کرتی اور جیسے ہی شکار کے قریب پہنچتی ہے ایک ہی چھٹکے میں شکار کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے انسانوں کو چھوڑ دیا جائے تو ان مچھلیوں کا کوئی دوسرا دشمن نہیں ہے حالانکہ کئی بار مگر مچ اور دوسرے بڑے جیو ان مچھلیوں کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں اگر کوئی چھوٹا موٹا جیو ان مچھلیوں کا پیچھا یا ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ خطرناک مچھلیاں ایک الیکٹرک شوق سے ان کا کام دمام کر دیتے ہیں حالانکہ یہ مچھلی بھلے ہی کھونکھار اور خطرناک شکاری ہو لیکن نیچر میں بیلنس بنانے کے لیے دوسرے جیووں کی طرح ہی ان مچھلیوں کا بھی اہم کردار ہے حالانکہ پچھلے کچھ سالوں میں ان کی تعداد میں بھاری کمی دیکھی گئی ہے دراصل اتنی زیادہ خطرناک ہونے کے بعد بھی کئی دیشوں کے لوگ ان مچھلیوں کو کھانا پسند کرتے ہیں اسی وجہ سے ہر سال بھاری ماترہ میں ان کا جم کر شکار کیا جاتا ہے حالانکہ یہ اچھی بات ہے کہ الیکٹرک ایل میٹنگ کے بعد قریب 20 ہزار انڈے دیتی ہے ایسے میں یہ ایک آشا کی کرن ہے ان جیووں کے استطوع کے لیے تو چلیے اسے کے ساتھ ہم آپ سے ویڈا لیتا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو جاتے جاتے ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ الیکٹرک ایل سے جڑی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور کیا آپ نے پہلے کبھی الیکٹرک ایل کے ایسے حملے دیکھے تھے اور ہاں اگر آپ نے اب تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب